گازہ وار پار مسلم وائلڈ اب دو فارڈ ہو گئے مکہ کے امام کا بڑا بیان سامنے آئے مسلموں کو وار سے دور رہنے کے لئے کہا گیا ہے مکہ کے امام کی طرف سے گازہ وار کو بتایا ہے اوپا درف اور آئیے دیکھتے ہیں کہ مکہ کے امام نے اور کیا کہا ہے اور ان کے بیان سے کیا سوال اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ جاننا اس وقت بہت ضروری گرافکس کے ذریعے مکہ کے امام کی صلاح ہے آپ کو دکھا رہے ہیں گازہ وار ایک دنگا فساد ہے یہ کہا گیا گازہ وار ایک اقصاوا ہے یہ مکہ کے امام کی طرف سے سندیش ساتھی انہوں نے دنیا کے مسلمانوں کو خاص کر اس پورے علاقے کے مسلمانوں کو یہ کہا ہے یہ اپیل کی ہے کہ اس یدت سے وہ دور رہیں اپنے دیش کے شاسک کو فالو کریں یہ صاف طور پر انہوں نے نردیش دیا اب اسے تین بڑے سوال سامنے آتے ہیں کیا ہے وہ سوال کیا مسلم ورل گازہ پر دو فار ہو رہا ہے دو حصوں میں بٹ رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے سوال یہ بھی کہ کیا کئی مسلم دیش اب کھل کر سامنے نہیں آئیں گے اور سوال یہ بھی کہ کیا ایران جیسے دیشوں کی آخر مقتہ پر اس کا کوئی اثر پڑے گا تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا جو مسلم ورل ہے وہ مکہ کے امام کی سالہ ان کی طرف سے جو کہا گیا وہ بات مانتے ہیں یا پھر اسے بھی نظرانداز کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبار گازہ میں ابھی تاک گیارہ ہزار لوگوں کی موت ہو گئی ہے ہماس اسرائیل یوت میں گیارہ ہزار لوگوں کی موت مرنے فالو میں چار ہزار پانسو سے زیادہ بچے بھی ہیں تو یہ بہت دوخت پہلو آپ دیکھیں کیسے معصوموں کی جان گئی اسرائیل کی طرف سے حملے کیے گئی یہی بچا ہے کہ امریکہ بھی کئی بار بول چکا ہے سلاح دے چکا ہے سکولوں کو بخشا جائے رہائشی لاکھوں کو بخشا جائے اور کرنا دیکھیں یہ جو موتیں ہو رہی ہیں شاید اسی کو دیکھتے ہوئے مکہ کے امام نے اپیل کیا ہے راجر سر بہت اہم سوال یہاں پر اٹھتا ہے مکہ کے امام کے اپیل کے بعد سے کہ کیا یہ جو وناش ہے یہ جو موتیں ہو رہی ہیں یہ جو لگ رہا ہے کہ ایک طرفہ یدھ چل رہا ہے اور اس یدھ کی ضرورت نہیں تھے ان سب کو دیکھتے ہوئے ہی ہے اب یہ دو اپینین آنے لگی ہیں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ دھرم یدھ ہے اور دوسری طرف مکہ کے امام جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فساد ہے یہ دنگا ہے مسلمان اس سے دور ہیں دیکھئے جب سے یہ یدھ شروع ہوا ہے جو عرب دیش ہیں جو جیسے سعودی ایرے بیا یو ای وغیرہ جو بیسیکلی سنی مسلم دیش ہیں ان میں درار پیدا ہو گئی تھی کیونکہ ان کی جو گورنمنٹ جو رولرز جو ان کے امیر وغیرہ ہیں وہ اسرائیل سے دوستی بڑھا رہے تھے ابراہم اکارڈز کی بات چل رہی تھی لیکن جو جب جیسے ہی یہ یدھ شروع ہوا تو جو نارمل پبلک ہے ان دیشوں کی انہوں نے کھل کر فلسطینیوں کا سمرتن کیا تو میرے حساب سے یہ جو مکہ کے امام کی جو ہدایت ہے یہ اس نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ مسلم ورلڈ میں سنی مسلمز میں درار نہ پڑے جو ان کے گورنمنٹ اور لوگوں کے بیچ میں جو درار ہے اس کو روکنے کا یہ ایک ایک مہیم ہے ان کی اور اگر جو یہ گورنمنٹ اور پبلک کے بیچ میں اگر درار پڑ جاتی ہے تو اس کا سیدھا فائدہ ایران کو ملے گا کیونکہ پھر ایران یہ کہہ سکے گا کہ وہ مسلم ورلڈ کا لیڈر ہے اور وہ ہی فلسطینیوں کو ایک دیش دلا سکتا ہے تو اس میں جو ہے ایکتہ جو شیعہ سنی میں جو ایکتہ ہونی چاہیے اس کو کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جگہ جگہ